بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو آپ کو معلوم ہی ہو چکا ہوگا کہ دنابزلکار علی بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ ایک عبوری حکومت قائم کی گئی ہے یہ تبدیلی جو گزشتہ شب آدھی رات کو شروع ہوئی آج صبح ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بر امن طور پر ختم ہوئی یہ تمام کاروائی میرے حکم پر عمل دے آئی اس عرصے میں وزیر اعظم اور ان کی اکثر رفعہ اور اسی طرح قوم اتحاد کے قائدین کو بھی مفاظت میں لیا گیا ہے سوائے بیغم بلی خانہ اس اخدام پر اب تک محصول ہونے والے تاثرات حسب تبقہ نہائیت حوصلہ افضاء ہیں مختلف جگہوں سے مبارک بات کے بہامات کی بہنبار لگ گئی ہے میں اپنی قوم اور اپنے زندہ دل اور مومن افواج کا شکر گزار لگا یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ چند حضرات نے یہ فشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ کہیں یہ کاروائی کسی کے ایما پر تو نہیں کی گئی کہیں جنرل زیاہ کی سابق وزیر اعظم سے کوئی خفیہ ملی بھگت تو نہیں ہے اس کے مطالب یہ ارز کروں گا کہ حقائق کبھی چھپے نہیں رہے پشلے چند ماہ کے تجربے سے اتنی زیادہ بدکمانی ہو گئی ہے کہ اچھے بھلے لوگ بھی شک و شبہ میں فس کر رہے گئے ہیں آج صبح آپ نے خبروں میں سن لیا ہوگا کہ افواج پاکستان نے ملک کا نظم نفس سنبھال لیا ہے ساکر پاکستان کے لیے ملک کی نظام سنبھالنا کوئی مستحسن اپدام نہیں کیونکہ افواج پاکستان دل سے چاہتی ہے کہ ملک کی باکڑور عوام کے ہاتھوں میں رہے جو صحیح طور پر اس کے احتار ہیں عوام اپنا حق اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں جس کے لیے ہر جمہوری ملک میں وقتاً وقتاً انتخابات ہوتے رہتے ہیں ہمارے ملک میں بھی گزشتہ سات مارچ کو انتخابات ہوئے اس کے نتیجہ کو ایک فریق میں قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں انتخابات میں دھاندلی کے الزام نے جلد ہی دوبارہ دوبارہ انتخابات کے مطالبے کی شکل اختیار کر لی اس مطالبے کو تصریم کرانے کے لیے ایک تحریک چلائے گئی جس کے دوران یہ خیال آرائی بھی کی گئی کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں چل سکتی لیکن میں دلی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بقا جمہوریت اور صرف جمہوریت میں ہے یہی وجہ ہے کہ اشتعال انگیز حالات اور مختلف سیاسی دباؤں کے باوجود افواج پاکستان نے حالیہ انگاموں میں اقتدار سنبھالنے کے لیے اقتدار سنبھالنے سے بریز کیا افواج پاکستان بھی یہی فارش اور کوشش رہی کہ سیاسی بہران کا کوئی سیاسی حل تلاش کر لیا جائے اسی مقصد کی پیش نظر افواج نے حکومت وقت پر تھی بہت زور دیا کہ وہ جلد از جلد مذاکرات کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین سے کوئی تسکیہ کر لیا ان مذاکرات کے لیے واقع درکار تھے جو افواج پاکستان نے نظم و نصب پر قرار رہ کرمائیا کیا بعض حلقوں میں فوج کیس کردار پر نکتہ چینی بھی کی گئی لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس امید پر پرداشت کیا کہ یہ وقتی چیز ہے جب قوم جذباتی اور بجانی کیفیت سے نکلے گی تو اسے افواج پاکستان کے صحیح اور آئینی کردار کے مطالق تمام شک و شبات دور ہو جائیں گی میں نے ابھی آپ کے سامنے ملک کو درپیش صورتحال کا اجمالی نقشہ پیش کیا ہے جس سے آپ پرواضح ہو گیا ہوگا کہ جب سیاستدان ملک بہران سے نکالنے میں ناکام رہیں تو افواج پاکستان کے لئے خاموشی خاموش دماشائی بنے رہنا ایک ناقابل معافی جرم ہے یہی وجہ ہے کہ فوج کو مجبوراً مداخلت کرنا پڑے یہ اقدام صرف ملک کو بچانے کے خاطر کیا گیا ہے یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے فریقین میں آپس میں سمجھوتے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا اس کی خاص وجہ آپس کی بے اعتمادی اور ایک دوسرے سے بدکمانی تھی ان حالات میں اس بات کا اندہشہ تھا کہ اس صورتحال کی وجہ سے ملک ایک بار پھر افرہ تفری اور سنگین تر بوران کا شکار ہو جائے گا یہ خطرہ مول لینا قوم کے مقاد میں نہیں قوم کے مقاد میں ہرگز نہیں ہے چنانچہ یہ فوجی کاروائی عمل میں لانی پڑھیں اب مسٹر فٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور سبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں سبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیا گیا ہے البتہ آئین کو منصوف نہیں کیا گیا ہے اس کے بعض حصوں پر عمل درامت روک لیا گیا ہے اور اسی آئین کے تحت صدر مملکت فضلاللہ چودری صاحب نے حصے سابق اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے پر ازامند ہو گئے ہیں جس کے لئے امام کا ازاد شکر بزار ہوں وہ سربراہ مملکت کے فراج انجام دیتے رہیں گے اہم قومی مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کیلئے ایک ملٹری کاؤنسل کی تشکیل کی گئی ہے یہ کاؤنسل چار افراد پر مشتمل ہوگی جس میں چیئرمن جانٹ چیف آف سٹاف اور مرری بحری ہوای افات کی چیف آف سٹاف شامل ہوگی میں چیف آف آف سٹاف اور چیف مارشل لوہ ایڈنسٹریٹر کی ذمہ داریاں ادا کروں گا ہج میں ضرورت مارشل لوہ آرڈرز اور مارشل لوہ انسٹرکشن جاری کیے جائیں گے آج صبح میں چیف جسٹرز آف پاکستان جناب یاہوو بلی سے بھی ملا میں ان کے مشورے اور قانونی رہنمائی کے لئے آزاد مشکور ہوں میں یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ نہ میرے کوئی سیاسی عزائم ہے نہ فوج میں نہ فوج ہی اپنے سپاہیانہ پیش سے اکھڑنا چاہتی ہے مجھے صرف اس خلا کو پور کرنے کیلئے آنا پڑا ہے جو سیاستانوں نے پیدا کیا اور میں نے یہ چیلنج صرف اسلام کے ایک سپاہی کی انسیت سے فضول کیا ہے میرا واحد صرف واحد مقصد آزادانہ منصفانہ انتخابات مکمل ہوتے ہی میں اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو سونک دوں گا اور میں اس لحے عمل سے ہر کے ذنب یعراف نہیں کروں گا آئندہ تین مینوں میں میری سارے توجہ انتخابات پر مرکوز ہوگی اور میں چیز مارشل لاو ایڈنسٹریٹر کی حصیت سے اپنے اور اختیارات کو دوسرے معاملات میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں اس مرحلے پر یہ ذکر کرنا بے باہل نہ ہوگا کہ ملک کی عدلیہ کے لیے میرے دل میں بہت احترام ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو عدلیہ کے اختیارات محدود نہ تاہم بعض ناغذیر حالات میں مارشل لاو آرڈر و مارشل لاو ریگولیشن جاری کرنا ضرور بھی ہوں اور مجھے توقع ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اس کام میں مجھ سے تعاون کریں گے حالیہ سیاسی مہادرائی سے ماحول میں خواسی کرشیدی پیدا ہو گئی تھی اس لیے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وقت درکار ہے چنانچہ آج سے لاحکم ثانی ہر قسم کی سیاسی سرگرمی پر پابندی لگا دی گئی ہے اور انتخابات سے پہلے سیاسی سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گے میرے عزیز ہم وطنوں میں نے اپنے دل کی بات کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دی ہے میں نے آپ کو اپنے اقزائم کے بارے میں اعتماد میں لے لیا ہے اب میں اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور آپ سے مدد اور تعاون کا خواست کریں امید ہے کہ عدلیہ انتظامیہ اور عام شہری میرے ساتھ تعاون کریں میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ مارشلہ انتظامیہ نہ صرف سب سے انصاف اور برابری کا پرتاہ کریں بلکہ عوام کو اس بات کا احساس کی سبل انتظامیہ کو اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرنا ہے لہذا میں یہ اعلام کر کے فشی محسوس کرتا ہوں کہ میری درخواست پر ہر صوبے کے ہائی کول کے چیف جسٹس نے قائم مقام گورنر برنام قمول کر لیا ہے انتظامیہ میں بعض افسروں کو اگر اپنے مستقبل کے بارے میں فتشات ہوں تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ کسی کو بھی ناکردہ گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی البتہ اگر کسی سرکاری ملازم نے اپنے فرائض میں کوتاہی بڑھتی جانبداری سے کام لیا یا ملک و قوم سے بے وفائی کی تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اسی طرح اگر کسی شہری نے عام نعمان میں خلق ڈالنے کی کوشش کی تو اسے بھی سختی سے ربٹا جائے گا بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کے بارے میں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سابقہ حکومت نے جن ملکوں کے ساتھ جو معاہدے جو وائدے اور سمجھوتے کیے ہیں میں ان کا بابند رہوں گا آخر میں بری، بہری اور فضائی افواج کے تمام افسران اور جوانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے فرائض بجالاتے وقت مکمل غیر جانبداری اور انصاف سے کام لے گے اور کسی سے غیر ضروری ریاض نہیں بڑھ دیں گے میں ان سے یہ بھی توقع رکھوں گا کہ ماضی میں اگر کسی نے ان کو لان دان کیا ہے تو اسے اسلامی روایت کے مطابق معاف کر دیں اور اپنے فرائض ادا کرتے وقت اپنے، وہ اپنے پیش کے وقار کو پیش نظر رکھیں مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے نئی ذمہ داریاں نئی ذمہ داریاں سے احسن طریقے سے بہتا برا ہوں گے جس سے ان کے وقار اور مرتبے میں اور اضافہ ہوگا اب میں چند ایک ضروری نکات کی تشریف کر دینا سمجھتا ہوں ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے سبل عدالتیں اپنے فرائض معمول کے مطابق انجام دیتی رہیں فیڈرل سیکیورٹی فورس ایف ایس ایف کی ان قریب تنظیم نو کی جائے حال ہی میں سبل انتظامیاں میں جو تبادلے کی گئے ہیں ان کا جائزہ بھی لیا جائے گا عبوری حکومت کا ڈھانچہ جیسا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں اس کی تشکیل جو دی گئی ہے وہ اس طریقے پر جناب صدر فضل اللہ جوہدری سربراہ مملکتوں میں ملک کے اہم انتظامی امور ملٹری کاؤنسل ادا کرے گی جس کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں انتظامیاں کا سربراہ چیف مارشلہ ایڈمسٹریٹر ہوگا سیکرٹری جنرل ڈیفنس مسٹر غلام حساب جو کہ ایک نہائیت قابل ایس انسان ہے ان کو تمام وفاقی محکموں میں رابطے کے ذمہدار ہوں وفاقی حکومت کے سیکرٹری اپنے اپنے محکمے کے سربراہ ہوں ہر صوبے کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ صوبے کے قائم و قام گورنر ہوں صوبے کی انتظامیاں کے سربراہ صوبے کے مارشل لاو ایڈمسٹریٹر ہوں گے اور صوبائی محکموں کے انچارج بدستور سیکرٹری رہیں گے میری خواہش ہے کہ سبل انتظامیاں بلا خوف و خطر اپنے پرائز سر انجام دیں میری یہ بھی خواہش ہے کہ پولیس میں ویلوس خدمت کا جذبہ پیدا ہو اخبارات ازادی صحافت کے علمبردار ہوں مگر ذابطہ اخلاق سے انحراف نہ کریں قوم میں مرشمندی پیدا ہو ہر شخص کی جان و مال اور عزت محفوظ ہو ملک میں امن آمان قائم رہے اور گندہ گردی کا خاتمہ جرس گاہیں سیاسی اکھاڑے نہ بنیں آپ کی اطلاع کیلئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سردیں آج اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں اور مسئلہ افواج اپنے فرائز سر انجام دے رہی ہیں اور سردیں جائز اسلام کو حرکت کے دے کھلی ہوئی ہیں آخر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ تحریک میں اسلام کا جو جذبہ دیکھنے میں آیا ہے قابل تحسین ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا اسلام کے نام پر ہی قائم رہے گا جس کے لئے اسلامی نظام عاشد ضروری ہے شکریہ پاکستان آئندہ سلام کا پاکستان آئندہ شکریہ شکریہ سلام کا حصہ مجموعہ سلام کا حصہ